السلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ جواد احمد اور آپ میں سے کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں اور کافی لوگ مجھے نہیں جانتے اور آج یہ ویڈیو کسی مجبوری کے وجہ سے بنا رہا ہوں کچھ دن پہلے انجیوز پاکستان کی طرف سے ایک مطالبہ کیا گیا کہ رضا مندی کے ساتھ کیے جانے والے زنا کو جراہن کی فیرس سے نکالا جائے یعنی اگر دو لڑکے آپس میں یا دو لڑکیاں آپس میں یا ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپس میں زنا کر رہے ہیں اور اس میں ان دونوں کی خوشی ہے تو ان کو حکومت کی طرف سے کوئی پابند ہی نہ ہو چلو انجیوز پاکستان سے تو ہمیں کسی بھلائی کی امید تھی بھی نہیں لیکن افسوس اور تعجب ان حرام خور پاکستانیوں پر ہے کہ جس مطالبے پر انجیوز کو دھکے مار کر پاکستان سے باہر نکالنا تھا اس مطالبے پر انہوں نے غور و فکر کرنے کے لئے وقت مانگا ہے اسلامی تاریخ میں دو ریاستیں ایسی بنی ہیں جو اسلام کے نام پر بنی ہیں ایک مدینہ المنورہ اور دوسرا پاکستان پاکستان بنانے کا مقصد اللہ پاک کا قانون زمین پر نافذ کرنا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میرے بھائیوں میری بہنوں اگر آج ہم چپ رہے تو بہت برا پسنے والے ہیں کیونکہ آگے ہماری نسلیں آنے والی ہیں ہماری بہنیں اس معاشرے میں رہ رہی ہیں ہماری بیٹیوں کو اس معاشرے میں رہنا ہے آج ہمیں مل کر اس مطالبے کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی بھلے ہماری آواز کوئی نہ سنیں لیکن ہم اللہ پاک کو جواب تو دے سکیں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موہ تو دکھا سکیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا جا رہا تھا تو اس آگ کو بجانے کے لیے ایک کبوتر نے اپنے چونچ میں پانی لیا اور اس آگ میں پھیکا یہ امید کرتے ہوئے کہ شاید اس سے آگ بج جائے اس پانی سے آگ تو نہیں بجی لیکن اللہ پاک کو اس کبوتر کا یہ عمل اتنا بسند آیا کہ آج اگر آپ مکہ میں دیکھیں گے تو حرم شریف کے ارد گرد صرف آپ کو کبوتر نظر آئیں گے بھلے ہماری آواز کوئی نہ سنیں لیکن کیا پتہ یہ عمل ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے میرا فائدہ ہے تو خدا رہا آپ شیئر نہ کریں اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی پروفائل میں خود اپلوڈ کریں تاکہ میرے بیوز نہ بڑھیں یا آپ کو تب بھی یہ لگتا ہے کہ اس سے میرا فائدہ ہوگا تو خدا رہا کوئی اسٹیٹس ہی ڈال لیں یا کسی طریقے سے بھی جو آپ کو مناسب لگے آواز اٹھائیں لیکن آواز ضرور اٹھائیں سلام علیکم ورحمت اللہ